جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السراج فیشنگ سپورٹس کی جانب سے اس کے دونوں ایڈمن سید محب الحق سید نجیب الحق کی جانب سے مجھ خاکسار سید نوید الحق منبھائی کی جانب سے اور میرے استاد محترم جناب شاہ جہانس کی جانب سے تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ کی برکات اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو خوش و خرم رکھے اور اپنی حفظ و عمال میں رکھے آج کافی عرصے کے بعد آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے بہت سارے معاملات تھے اور اس کی وجہ سے ہم بالکل بھی اس سائیڈ پر نہیں آ پائے جس کے لئے ہم مازد کہاں ہیں کیونکہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں بہت سارے معاملات ایسی ہیں جو اس کھیل سے تعلق رکھنے والی تنظیموں کے بھی ہیں سو تنظیموں کے معاملات کی وجہ سے وہ ٹائم نہیں نکال پائے اس کے لئے ہم مازد خواہیں لیکن ہم نے اپنے تسلسل کو نہیں چھوڑا اور نہیں اسے بند کیا ہے اور کوشش یہی کی کہ جب ہمیں موقع ملے آپ دوستوں سے ہم ضرور مخاطب ہوں اور جو مسائل اس کھیل کے حوالے سے درپیش کھلاڑیوں کو ہیں ان کو کسی طریقے سے سارٹ آؤٹ کیا جائے سو اس زمن میں اسی معاملے کے اندر بہت سارے سوالات جو آئے ہمارے پاس اور بہت سارے دوستوں کی ریکویسٹ بھی آئی کہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں ان ٹیکنیکل چیزوں کو بیان کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنے کھیل کی تکمیل کے لئے بیٹے ہوں چاہے دریاؤں پر ہوں بند پانیوں پر ہوں نہروں پر ہوں ڈھنوں پر ہوں عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگوں سے دانوں کا جھڑ جانا اور بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں وہ ہو جاتی ہیں لوگوں سے اور وہ انہیں پتہ نہیں ہے علم نہیں ہے سو اس سے متعلق ان کی سب سے پہلی کوشش یہی تھی کہ آپ اس سے متعلقہ تمام معاملات کو ذرا لوگوں کے سامنے ایکسپلین کر دیں بریف کر دیں ان کو کھول دیں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ جو وہ یہ اس قسم کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں تو کس طریقے سے اس کو ٹیکل کیا جاتا ہے تو آج اتفاق سے استاد محترم میرے ساتھ موجود ہیں اور میں نے اس کا بھرپور فیدہ اٹھایا ہے کہ یہ سارے معاملات میں استاد جی کے ذمہ کرنے لگا ہوں ہم نے انہی سے سیکھا اور انہی سے سیکھ کے ہم آگے چلے اور آج تک چلتے جا رہے ہیں اور اسی علم کے منبے سے ہم سب فیضیاب ہوئے ہیں تو میری کوشش یہی ہے کہ آپ تک بھی جو باتیں ٹیکنیکل ہیں صحیح طریقے سے آپ تک پہنچیں تو میں زیادہ دیر آپ لوگوں کے درمیان حائل نہیں رہوں گا اور میں گزارش کروں گا اپنے استاد محترم جناب شاہ جہان صاحب سے کہ وہ آپ کے لئے یہاں پر ان چیزوں کو برید بھی کریں آپ سے مخاطب بھی ہوں اور وہ جو ٹیکنیکل معاملات ہیں اس کو جو ان سے ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں جناب استاد محترم شاہ جہان صاحب اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو بزرگو بھائیو السلام علیکم کافی دنوں سے ہم نے آپ کے لئے کوئی ٹیکنیکل مسائل کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا وہ سید نبید علاق صاحب اور کچھ میری مصروفیات کی وجہ سے کچھ عرصہ کے علمون کرتے ہو گیا تھا مگر اب بے شمار دوستوں بھائیوں کی کالیں آ رہی تھیں کہ ہمیں یہ مسائل درپیش ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ خاص کر اکثر جو دوست احباب ملتے ہوئے کہتے ہیں جناب مجھے دو دانے لگے ایک دو کلو کا دو کلو کا نکال لیا آٹھ کلو کا ٹوٹ گیا دوستو بات یہ ہے کہ آپ جب فشنگ کے لئے جاتے ہیں تو بے شمار قسم کی مسائل چھوڑ کے پانی پہ جاتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کے شوق کی تسکین ہو سکے اب چونکہ اتنے مسائل کے بعد جو فی زمانہ آپ کو درپیش ہیں آپ اپنی نیندے غراب کرتے ہیں سفر کرتے ہیں پیسہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد جب پانی پہ جا کے آپ کوئی بائٹ آپ کو کو جاتی ہے کوئی بڑا دانا لگ جاتا ہے تو وہ اس طرح کا کوئی واقعہ درپیش آجے تو انسان جس ہارٹ ہو جاتا ہے میں نے آج یہ لیکچر خصوصاً اسی لیے چنا ہے کہ آپ کی کچھ رہنمائی ہو سکے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جناب جب آپ شکار پہ جائیں اور آپ کو کوئی بڑی بائٹ ہک ہو جائے اس بات کا خیال رہے کہ بڑا دانا یا بڑی فش جب بھی لگتی ہے تو یہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ آپ کے پاس جو ناکارہ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں وہ عموماً اسی پہ لگ جاتا ہے یہ تو کوئی لکھا نہیں کہ بھی اچھا راڈ ہے یا اچھی لائن ہے تو اس پہ لگے تو وہ اس سلسلے میں میں آپ کی کچھ رہنمائی کروں گا سب سے پہلے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہک جسے ہم پودا کہتے ہیں یہ یہ دیکھئے اس کو ہم کہتے ہیں بچھو کانٹا یہ دو کانٹیں اچھا اب اب میرے بے شمار دوست کیا کرتے ہیں کہ ایک کانٹرا کی لیندھ لمبی کر دیتے ہیں اور ایک کی چھوٹی کر دیتے ہیں چلیں ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے کر لیا مگر جب آپ کو کوئی بھی دانا ہک ہوتا ہے یا بائٹ ہوتا ہے تو جو ایک آپ نے پودا ایک کانٹے کو آپ نے لمبار رکھ دیا پودا ایک کو چھوٹا رکھ دیا اس کا انتہائی سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر سپوس کیا یہ چھوٹے والے پہ آپ کو دانا ہک ہو گیا اور یہ خالی ہے تو اس چیز کا احتمال ہے کہ یہ کسی جاڑی میں کسی جگہ کسی دور میں پھنس جائے اور آپ کا دانا ٹوٹنے کا احتمال بڑھ جائے یہ تو ہی یہ بات اب اگلی بات یہ کہ جو میرے دوست احباب راڈ استعمال کرتے ہیں پہلے میں ان سے متعلق اس کی بات کروں گا اس کے بعد پھر لائن والے جو نظرات ہیں ان کے لئے بات کروں گا دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ راڈ کاسٹ کریں اور راڈ کو جب آپ سٹینڈ پہ لگا دیں تو پہلی میری عرض یہ ہے کہ آپ اس کی ایڈیسمنٹ ایسی کریں کہ دانا اگر لگے تو ایک سموت کے ساتھ لائن میں سے نکل لائن اس سے نکلے نہ کہ آپ اتنا لوز رکھیں کہ جب دانا لگے تو آپ کی وہ مشین الٹی چلنی شروع ہو جائے اور یہ اتنا سخت رکھے کہ وہ دانا ہی ٹوٹ جائے وہ آپ کی دور کو توڑ کے جلا جائے پہلی بات جب آپ کو دانا ہی ٹھو جائے اور بھلے وہ کتنا بڑا دانا کیوں نہیں ہے کتنی بڑی فش یوں نہیں ہے اس بات خیال رکھیں کہ آپ نے اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا ہے اپنے آساب کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ گھبراتا شکار نہ ہو یہ جو بڑا فش ہوتی ہے یہ نصیبوں سے لگتی ہے اور یہ روز روز چانس نہیں ملتے بگر چونکہ میرے دوستہ ذرا جذباتی ہوتے ہیں کئی عرصے بعد جب اس قسم کی بائٹ ہوتی ہے تو وہ جذبات میں آ کے سب سے پہلے جو غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب آپ نے دانا اگر سپیٹ سے جا رہا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو زوردار قسم کی حکم نہیں لگانی کیونکہ جو راٹس پہ ہم لائن استعمال کرتے ہیں وہ عموماً بارہ پونڈ اور پندرہ پونڈ کی ہوتی ہے اب چلیں جی دانا لگ گیا اگر تو بڑا ایوی دانا ہے اور وہ سپیٹ کے ساتھ آپ کی لائن کو نکال رہا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی اس کو جانے دیں اس کی وجہ یہ کہ جتنا بڑا دانا ہوگا وہ کچھ سپیٹ کے بعد مدم پڑ جائے گا کمزور پڑ جائے گا جیسے مثال ہے کہ ایک جنگ ایک بڑا آدمی اور ایک بچہ دونوں کی دور لگائی جائے تو بڑا آدمی کچھ دیر میں بلکل تھک آر جائے گا اور اور جبکہ بچہ اس کے مقابلے میں بھاگتا دورتا رہے گا اب میرے دوست حضرات کیا گلتی کرتے ہیں سب سے پہلی تو عرض یہ ہے کہ جب آپ کو دانا لگے تو آپ نے راڈ کو نائنٹی کے زاویے پہ رکھنا ہے بلکل نائنٹی کے زاویے پہ رکھنا ہے اور آپ کی جو مشین ہے گراری ہے اس کا جو فرنٹ عمومن آج کل فرنٹ لوڈی لوڈی تھی پہلے آیا کرتے ہیں بیک لوڈی لوڈی والی یہ آپ کے لئے بڑی سہولت ہے آپ نے دانے کی مہمومنٹ دیکھے کہ وہ کتنا زور لگا ہے اس کے مطابق نہ اس کو اتنا ٹائٹ کرنا ہے نہ اس کو اتنا لوز کرنا ہے اثر کیا جائے کہ وہ جائے اور جب آپ اس کو کچھ آنا جانا سلسلہ شروع ہو ہوتا ہے اس طرح کہ جب بڑا دانہ لگتا ہے تو آپ کی ایڈیسمنٹ اتنی ہونی چاہیے کہ وہ آپ سپوز آپ سے بیس گز ڈور لے گیا پھر آپ جب اس کو کھینچے دس گز آپ بھی اس کو کھینچ لیں اچھا اب اگلی بات یہ ہے کہ جب آپ نائنٹی کے زاویے پہ راڈ کو رکھیں گے تو وہ آپ اس بات کی بالکل فکر نہ کریں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو آپ کی لائن کی لچک اوپر سے راڈ سپوز آپ کی لائن بارہ پونڈ کی ہے یہ پندرہ پونڈ کی ہے اور وہ جو راڈ کی لچک ہے وہ بھی اس کے مساوی بن کے اس کو ڈبل اس کی سٹریند کو کر دیتی ہے اور جب آپ دانے کو ہنگ کر کے رکھیں گے تو جانا بہت جلدی تھک جائے گا اب اگلی بات یہ کہ میرے بعض دوست کیا کرتے ہیں کہ وہ جو دوروں میں پھنس گیا جی دائیں بائیں پھیر گیا خیرہ کوئی نہیں آپ کے ساتھ جو بھی دوست دائیں ہیں بائیں جو راڈ لگے ہیں آپ نے راڈ کو نیچہ کر کے راڈوں کے نیچے سے نہیں نکالنا جب آپ راڈ کو نیچہ کریں گے تو ڈور ڈائریکٹ ہو جائے گی اور مچھلی ایک جٹکہ دے گی اور آپ کا دانہ ٹوٹ جائے گا اس واسطے راڈ کو آپ نے ہوئی پہ رکھنا آپ دائیں بائیں جتنی آپ کے دوستی آ رہے ہیں ان سے کہیں کہ اپنی غراریوں کی مشینوں کی بیلز نیچے کر دیں بیلز نیچے کرنے کا کیا فائدہ ہوگا کہ جب مچھلی دائیں جائے گی یا بائیں جائے گی تو اس کو رگڑ نہیں لگے گی اور کوشش کریں کہ جہاں پہ آپ کھڑے ہیں دانہ دائیں جائے بائیں جائے اس کو اپنے واپس اپنی سطح پر اپنے سامنے لے کے آئیں بعض دوست یہ کرتے ہیں کہ راڈ کو بالکل نیچہ رکھ دیتے ہیں اس نیچہ رکھنے کا نقصان ہی ہوتا کہ دانہ جب جھٹکہ دے گا تو وہ ٹوٹ جائے گا اگلی بات عموماً دوست یہ کرتے ہیں کہ لینڈنگ نیٹ والا جو شخص ہے میں نے آپ کو پچھلی لیکچے میں بتایا تھا جس طرف دانہ جا رہا وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے دائیں جا رہا تو لینڈنگ لینڈ لے کے دائیں جا رہا ہے بائیں در دانہ مچھلی جا رہی ہے تو اس طرف جارنے نہیں یہ نہیں کرنا کوشش کریں کوشش کریں کہ وہ جو شخص ہے وہ آپ کے تھوڑا سا رائٹ یہ تھوڑا سا لیفٹ تھوڑا سا گھٹنوں گھٹنوں پانی میں جا کے لینڈنگ نیٹ کو سطح پہ نہیں رکھنا آپ نے اس کو پانی کی سرفس کے ساتھ رکھنا ہے اب اس کی ذمہ داری کیا کہ آپ کی پہلے ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ دانے کو کھلا کے اچھی طرح دیکھیں یہ ایک سپورٹس ہے آپ نے اس میں زبردست نہیں کرنی سپورٹس میں آپ انجوائی کریں اس کے ساتھ وہ بھی ایک جاندار چیز ہے اس نے بھی اپنی جان بچانی ہے وہ اس کے لیے برپور قسم کی توانائی طاقت استعمال کرے گا نکلنے کے لیے جاندار چیز ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو کھلا کے دائیں بائیں کرتے دائیں جائے بائیں جائے کوشش کریں کہ لینڈنگ نیٹ کے اوپر لائیں اور جو صاحب لینڈ کر رہے ہیں وہ بھی گبرات کا شکار نہ ہو بالکل ایکزیک جب دانہ آپ اچھی طرح کھلایں بہلے دس من لگ جائیں پندرہ من لگ جائیں آدھا گھنٹہ لگ جائیں نو پرابلم جب دانہ بالکل تھک جائے تو اس کو آپ لینڈنگ نیٹ کے اوپر لے کے آئیں اور وہ صاحب جو لینڈنگ نیٹ والے ہیں اس کو بڑے اتمنان کے ساتھ اٹھا کے اور باہر لے آئیں نمبر ایک نمبر دو بعض حضرات ہمارے دوست یار اس یہ بھی کرتے ہیں کہ جناب وہ دانہ لگ گیا راڈ پیچھے رکھ دیا اور لائن کو آت سے پکڑ لیا بھائی میرے آپ کی بارہ پونٹ کی ڈور ہے پندرہ پونٹ کی ڈور ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں اس کی سٹرنس آپ کے راڈ کے ساتھ ہے راڈ میں لچک ہوتی ہے جو مچھلی کو آئیں کرتی ہے جسی کہہ کہہ دیں پھائے لگا دینا وہ اس کو جلدی ثکاتی ہے مگر چونکہ جو دوست جذباتی ہوتی ہیں اس بات کو نہیں سمجھتے وہ اس کے ساتھ زبردستی کرنا کی کوشش کرتے ہیں یاد رکھیں کہ بڑی مچھلی کبھی بھی زبردستی زور ازمائی کے ساتھ باہر نہیں آتی یہ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ آتی ہے اور اس کے بعد اگر سپوز آپ سے دانا دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اس کی قضاء نہیں تو بچانے والا بڑا مارنے والے سے یہ بھی ہو جاتا ہے ایسی بات نہیں بعض اب آپ مچھلی کے مو سے کانٹا انھوک ہو جاتا ہے اس طرح بھی دانا چلا تھا تو اب اب میرے بعض یار باب دوست اس طرح کرتے ہیں کہ وہ جو یہ پودا میں نے آپ کو بتایا یہ دیکھیں یہ ہے بچھو کانٹا اس کی لیندھ آپ نے اتنی رکھنی ہے کم از کم اس سے بڑی لیندھ آپ کے لئے نقصان دے اتنی لیندھ میں یہ فائدہ ہوگا کہ جب دانا ایک کانٹا مو میں دوسرا دانا اگر آپ کا کانٹا اس کی لیندھ لمبی ہے تو کہیں بھی پھت سکتا آپ کی لینڈنگ نیٹ میں پھت سکتا ہے پیچھے جاڑیوں میں پھت سکتا ہے تو وہ جب دانا لینڈنگ نیٹ میں آتا ہے تو جھٹکہ دیتا ہے جھٹکے میں یہ بھی اندیشہ کہ اگر یہ کانٹا کہیں فس گیا تو آپ کا دانا آپ سے مس ہو جائے گا اب تو مجھے امید ہے کہ اس پیرے پہ آپ سوچیں گے اور بالکل آپ نے بالکل بالکل گبرانہ نہیں ہے بالکل سکون کے ساتھ اتمنان کے ساتھ دانا نکالاں اور میں آپ کو ایک ٹیکنیکل بات اور بھی بتاتا ہوں سپوز آپ سے دانا کنارے سے آکے چلا گیا سب سے خطرناک بات یہ ہوتی ہے اور خاص کر جو آپ کو پہلی مسئلی بائٹ ہو کوئی بھی مسئلی ہو نرین ہو رہو ہو بھلے کوئی بھی ہو وہ اگر درمیان سے آپ سے انہوک ہو گیا تو اس کے زیادہ نقصانات نہیں ہیں کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں کبھی میرے ساتھ کیا ہوا مگر جو دانا کنارے سے آکے آپ سے ٹوٹ گیا تو وہ آپ کے لئے بہت نقصان دے ہے اسی وجہ یہ ہے کہ جب مچھلی ٹوٹتی ہے تو گولی کس پیل سے واپس جاتی ہے اور جو آپ کی چرائی پہ مچھلی کا جھن چڑا ہوتا ہے یہ مچھلی کٹھی ہوتی ہے وہ بھی گبرات کا شکار ہو کے اس پارٹ چھوڑ دیتی ہے چلے کوئی بات نہیں اگر آپ سے یہ ہوگی میسنگ تو آپ کا کام ہے کہ چرائی دیں مٹی اگر آپ کے پاس ہے نہیں ہے بھلے اس کو مکس کر کے وہاں پہ جہاں پہ آپ نے چرائی کیا وہاں پہ فوراں چھٹا لگا دیں یا اس کو تھوڑے سے چھوٹی چھوٹی گولیاں منا کے پھینک دیں تو اسی ہوگا کہ مسئلی پھر ٹہر جائے گی تو اس طرح آپ کا پھر سسٹم دوبارہ روان دوان ہو جائے گا اب دوسری بات ہے میرے لم ڈورالے بھائیوں کی یہ ذرا ایک مشکل مسئلہ ہے عموماً آپ کوشش کریں کہ جو لائن ہے خاص کر ہاتھ والے دوست وہ تئیس پونٹ اٹھائیس پونٹ یہ بہترین سائز ہیں یہ پنتالیس پونٹ چالیس پونٹ یہ تو رسہ کشی والی بات ہے تئیس پونٹ کی لائن سب سے بہتر اٹھائیس پونٹ کی لائن آپ کو دانہ لگ گیا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اس یہ دانہ جی آپ نے اپنی اس انگلی کے اشارے سے اس انگلی سے آپ کو سب پتہ چل جائے کہ دانہ کتنی دور مانگ رہا ہے کتنا بڑا آپ کو سارا اسکندہ دو اس انگلی کا کھیل ہے سارا اس پہ آپ نے اس کی مومنٹ کو محسوس کرنا ہے کہ دانہ کیا چاہتا ہے کتنا زور لگا رہا ہے اس حساب سے آپ اس کو دیں اور لم ڈورالے بھائی بڑی خاص طور پر اس بات کے احتیاط کریں کہ چونکہ آپ کی سب لم ڈورے لگی ہوتی ہیں موٹی لم ڈورے لگی ہوتی ہیں تو جو میار ان کے لیے جن کے دائیں بائیں رہا ہے آپ کے لیے بھی میار ہے کہ آپ نے بھی اگر دانہ دائیں بائیں پھر گیا ہے تو وہ جو خدے جس کو آپ کہتے ہیں ان سے ڈورے فوراں اتار دینی ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کو زبادستی کریں کیونکہ جب لائن کے ساتھ لائن ٹرہ چوتی پھر اس کا دوسری لائن ٹرہ چوتی تو رسہ بن جاتا ہے وہ رسہ میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں گیپ آ جاتا ہے اور مچھلے انھک ہونے کا زیادہ احتمال ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ جو بڑا بڑی فش ہے اس کے لیے آپ نے انتہائی اتمنان سے صبر کے ساتھ اور انتہائی بردباری کے ساتھ شکار کھیلنا ہے اور اپنے آپ پر گورار تاری نہیں کرنی دیکھیں یہ ایک سپورٹس ہے آپ کو اگر اگر آپ تو جاتے ہیں یہ ہم نے چھوٹی مشلی پکڑنی ہے تین پاؤ کی یا اس سے کم کی تو پھر یہ سپورٹس نہیں ہے یہ مشلی ماری ہے یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں آپ کے شوق کی تسکین بھی نہیں ہوگی جب بھی آپ کو بڑا دانہ لگے گا آپ کے شوق کی تکبیل اسی ٹائم ہوگی تو مجھے امید ہے کہ میری اس بات کو آپ انشاءاللہ تعالی سمجھ لیں گے کہ بڑا دانہ جب آپ نے پکڑنا ہے نوے کا ذاویہ رکھنا ہے اور اس کے ساتھ دور آپ نے راڑ کو جو راڑ والے حضرات ہیں ان کے لئے بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہے آپ کو تو ڈبل سننٹھ مل رہی ہے ایک اس نوے یہ آپ نے اس اینگل پہ رکھنا ہے راڑ یا اس اینگل پہ بھی نہیں رکھنا اور اس کو ڈاؤن بھی نہیں کرنا اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کی ڈور ڈائریکٹ ہو جائے گی اور دانہ نوے پرسنٹ ٹوٹنے کا اتعمال ہے تو کوشش کریں کہ آپ یہ سلسلہ اور دوسری بات کہ بعض حضرات اس طرح بھی کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ دانہ جل سے جل باہر نکل جائے بھائی میرے جسی قضاء اس نے باہر آنے ہی آنا ہے آپ اس کے ساتھ زبردستی مت کریں اس کو انتہائی تمنان کے ساتھ کھلائیں اور ایک بات یاد رکھے گا کہ یہ جو افرہ تفریح ہوتی ہے آپ جب دانہ نکال رہے ہیں پانی صاف ہے اور آپ کے پیچھے جھن لگاوا لوگوں کو تو ان کو بٹھا دیں یا ان کو دائیں بائیں کریں دیکھیں وہ پانی میں اس کی اکس زیادہ پڑتا ہے مچھلی زیادہ گھبراتی ہے اور آج آپ کو ایک ٹیکنکل بات اور بھی بتاتے ہیں سپوز آپ دانہ اتنا بڑا لگ گیا ہے کہ وہ کنارے پہ آپ لانا چاہتے ہو کنارے پہ نہیں آتا آپ کو اعتمال ہے کہ ٹوٹ جائے گا تو پھر آپ اس طرح کام کریں جو لینڈی نیٹ والے صاحب ہیں وہ کوئی سینر لینڈی نیٹ والے حضرات کو دیں جب بڑا دانہ لگ جائے آپ اپنے پاؤں سے جہاں پہ کے لینڈی نیٹ کی رینج ہے وہاں پہ پانی میلہ کر دیں میلہ سے مراد اس کو پاؤں مار کے جیسے کیچل بناتے ہیں ویسے کر دیں اور پلیز یہ جو آپ جب آپ دانہ نکال دیں آپ کی پیچھا جو لوگ کھڑے ہیں ان کو بٹھا دیں یا ان کو دائیں بائیں کر دیں مسئل نکالتے ہیں وقت یہ شورو گوگا وہ آئی وہ گئی یہ پکڑو اس سے گبرات تاری ہو جاتی ہے اور اس سے بھی دانہ ٹوٹنے کا اعتمال ہو جاتا ہے وہ پھر اپنا آخری زور لگاتا کہ میں اپنی جان بچاؤں تو مجھے امید ہے کہ آپ اس ٹیکنیکل مسئلے کو اچھی طرح جانیں گے اور خدارہ جب بھی شکار سے آئیں تو اپنی گراریوں کو چیک کر لیا کریں ان کی آئیلنگ گریسنگ چلے ہفتے بعد نہیں کرتے ایک مہینے بعد کر لیا کریں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کی جو کیچز ضائع ہوتے ہیں یہ نہیں ہوں گے اور آپ کے شوق کی صحیح تسکین ہوگی اور انشاءاللہ تعالی آپ بڑے سے بڑا اور زیادہ سے زیادہ سکور کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی دوستوں آپ کو استاجی نے بڑی تفصیل کے ساتھ مکمل چیزیں آپ کو بیان کر دیں کہ کیا ٹیکنیکلز کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کس طرح ان کو ٹیکل کیا جاتا ہے اور ہینڈل کیا جاتا ہے اور میرا خیال ہے کسی چیز کی کمی تو نہیں رہی ایک چھوٹا سا اضافہ کرتا جا رہا ہوں کہ جب آپ کو بڑا دانہ بائٹ ہو جائے آپ نے کرنا وہی کچھ ہے جس طرح ساجی نے بتایا ہے آپ نے ایک کام اور کرنا ہے ایکسٹرا کہ کوشش کریں کہ دانہ جب آپ کو ہٹ ہو جائے آپ نے نوے کی ڈیگری کا زاویہ بھی نہیں چھوڑنا اس کے ساتھ زبردستی بھی نہیں کرنی اور کہیں پر بھی آپ نے اس قسم کا احتمال نہیں کرنا جس سے دانے ہڑنے کا خندیشہ موجود ہو آپ نے ٹیکنیکل بنیاد کے اوپر ایک کام کرنا ہے کہ سطح کے اوپر دانے کو لانے کی کوشش کریں اور اس کا مو جو انسا ہے وہ پانی سے باہر آئے اب اس کے اندر دو چیزیں ہیں جب اس کا پانی سے مو باہر آتا ہے اور جو ائر ہوا اس کو لگ رہی ہوتی ہے وہ اس کو ادموا کر دیتی ہے اس کی قوت کو توڑ دیتی ہے یہ سائنٹیفک میتھرڈ ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں اور اس بنیاد کے اوپر جب آپ لے کے آئیں گے تو آپ کو ٹیکلنگ بھی ایزی ہو جائے گی اور آپ کو لینڈ کرانا بھی آسان ہو جائے گا باقی آپ کو تفصیل کے ساتھ ٹوٹل انفورمیشن استاد جید نے دی کہ کیا معاملات ہیں کیسے کرنے ہیں کس طرح اس کو ٹیکل کرنا ہے کیسے اسے ڈیل کرنا ہے اور پھر کانٹوں کا خاص طور پر جو ذکر کیا کہ یہ بچے غلطی جو کرتے ہیں کہ ایک چھوٹا اور ایک بڑا یہ بعض اوقات لینڈ کراتے ہوئے افساد جی نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ کہاں کہاں اس کے فسنے کے چانسیز ہیں اور پھر جب آپ سے دانا موو کرتا ہے زور مارتا ہے تو بجائے یہ کہ آپ بھاگ دوڑ کریں اپنے آپ کو حراسہ کریں اور ساتھ اپنا ذینی توازن کھو بیٹھیں اپنی جگہ پر کھڑے رہیں نائنٹی کے ڈگری کو مت چھوڑیں اور آس پاس جو آپ کے راڈ لگے ہیں ان کی بیلے لوس کر کے راڈوں کو نیچے کر دیں یعنی اس ریسٹ پر سے اٹھا کے نیچے فرش پر رکھیں اپنا راڈ آپ نے نوے کی ڈگری سے نیچے لانا ہی نہیں کسی صورت دی انشاءاللہ آپ کو جو غلطیاں آپ پہلے کار بیٹھے ہو وہ اب انشاءاللہ نہیں کرو گے میں دوبارہ رپیٹ یہ اس لیے کیے کہ جن صاحبان نے بعد میں آکے سننا ہے تو ان کو بھی یہ احساس ہو جائے کہ یہ چیزیں نہیں چھوڑنی اللہ تعالی آپ کو خوش و خورم رکھے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ نئے سبجٹ کے ساتھ لیکن ہوگا وہی ٹیکنیکل چیز اس ٹیکنیکل بنیاد کے اوپر آپ کے ساتھ اتنی انفو کوشش کریں گے اور میں امید کرتا ہوں دوستوں سے بھائیوں سے بچوں سے وہی آخری پیغام جو میرا ہوتا ہے جو عمومن میں دیتا ہوں کہ اس کا فیڈ بیک ضرور دیجے گا آپ کی فیڈ بیک سے ہمیں بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنا پروگرام ترطیب دے رہے ہوتے ہیں تو جو آپ کی طرح سے فیڈ بیک آئی وی ہوتی ہو جو کوسٹن ہوتے ہیں اس کی بنیاد کے پر ہم تفصیلی ایک پروگرام مرتب کرنے میں ہمارے لئے آسانی ہو جاتی ہے اللہ تعالی آپ تمام دوستوں کو خوش و خورم رکھیں اپنی عفض و امان میں رکھیں آپ کے رز کاروبار میں خوب برکتوں کا نزول فرمائیں اجازت دیجئے ہم دونوں صاحبان کو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ برکات